بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسرائیل مسلسل فلسطینیوں پر ظلم اٹھا رہا ہے قتل عام مچا ہوا ہے لوگ اسے جنگ کا نام دے رہے ہیں حالانکہ جنگ دونوں طرف سے ہوتی ہے ایک طرف فلسطین کے معصوم بے قصور نحت تھے مسلمان خاموشی سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے ان کے پاس اسلحے نہیں ہیں ان کے پاس لڑائی کے انتظامات نہیں ہیں وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اسرائیل کی فوج ان پر بمباری کر رہی ہے ان کے گھروں پر بم برسایا جا رہا ہے اور آج کی خبر ہے کہ غزہ میں ہسپتال پر بم برسایا گیا جس میں تقریباً ایک ہزار لوگ شہید ہو گئے تو یہ کوئی جنگ نہیں ہے یہ سراسر ظلم ہے اسرائیل پوری طرح سے دہشتگردی پر اتر آیا ہے آتنکواد مچا رکھا ہے نہتے بے قصور لوگوں پر بم برسانا یہ کون سی بہادری کی بات ہے گودی میڈیا میں بحث ہو رہی ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھیڑی ہوئی ہے کیا دنیا کو نہیں معلوم کہ فلسطینیوں کے پاس ہتھیار نہیں ہے انتظامات نہیں ہے اسلحہ نہیں ہے اپنی فوج نہیں ہے جس حماس نے حملہ کیا تھا اس کے لوگ تو کہیں اور ہیں حماس سے جنگ نہ لڑ کر فلسطین کے بے قصور نہتے مسلمانوں پر ظلم ڈھانا بم برسانا یہ کہاں کہ عقل مندی ہے یہ کیسی جنگ ہے اسے تو جنگ نہیں کہا جا سکتا یہ ایک طرف آتنکواد ہے ایک طرف دہشتگردی ہے جو اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے ہسپتال پر بم برسا دینا اور صاحب پوری دنیا خاموش ہے مسلم ممالک خاموش ہیں صرف بیان دینے سے اخبار بازی کرنے سے اور ہم فلسطین کے ساتھ ہیں ہم فلسطین کے خلاف ہیں یہ کہہ دینے سے کیا اسرائیل کی شیطانیت ختم ہو جائے گی کیا اسرائیل کا تقواد رکھ جائے گا یہ کوئی کرکٹ کا میت چل رہا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں اور ہم فلسطین کے خلاف ہیں فلسطین جیت جائے گی تو ہمارے لئے خوشی کی بات ہوگی انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے لیکن مسلم ممالک اور ان کے حکمرانوں کو اب تک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات کہ کرنا کیا چاہیے حالانکہ اگر یہ لوگ چاہیں تو چند گھنٹوں کا کام ہے اسرائیل کو سبق سکھانا لیکن سب کی اپنی اپنی مسلحتیں ہیں منافقت ہے اسرائیل کے حامی ممالک کا ڈر ہے اس لیے کوئی کھل کر سامنے نہیں آنا چاہتا ہسپتال پر ہونے والے حملے کے بعد بہت سے ممالک میں مسلم عوام سڑکوں پر آ گئی احتجاج کر رہی ہے لیکن مسلم حکمران اب تک خوش کے ناخن لینے کے لئے تیار نہیں ہے کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہے ہیں ایران ہو پاکستان ہو ترکی ہو سعودی عرب ہو تمام لوگوں کی طرف سے صرف بیان جاری ہو رہے ہیں کہ ہم مضمت کرتے ہیں ہم فلاں کی مخالفت کرتے ہیں